دبائی پلان نظیر تارہ ٹیم کی سربراہی کریں گے معاملے خصوصی عطا اللہ عرفان قادر اور قانونی مشیر کمیٹی میں شامل ہوں گے ٹیم عدالتوں میں جاری کیسز کی پیروی کو تیس کرے گی اسملی نے نااہلی کی زیادہ سے زیادہ سزا پانچ سال کرنے قبل اتفاق رائے سے منظور کر لیا الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن کو دینے قبل بھی اتفاق رائے سے منظور نااہلی کی مدت پانچ سال کرنے قبل سینٹ سے پہلے ہی منظور ہو چکا سینٹ کے سولہ جون اجلاس میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم قبل کسرت رائے سے منظور کیا گیا تھا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے ترمیمی بل کی مخالفت کی تھی عارف الوی کی ادم موجودگی اور صادق سنجرانی کے چارج سمحالنے پر الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو فوری طور پر نافذل عمل کیے جانے کے امکان عارف الوی کی غیر موجودگی کے سبب الیکشن ایک ترمیمی بل کو ایکٹ آف پارلمنٹ بنانے میں حکومت کو بڑا بریک تھوہ مل سکے گا بل پر صادق سنجرانی کی جانب سے بحیثیت قائم مقام صدر مملکہ دستخط کریں گے اور اسے فوری نافذ کرنا ہوگا ایف کے آگے کٹ نے ٹیک دیئے ٹیکسوں سے بھرا بجٹ کسرت رائے سے منظور کر لیا عوام پر دو سو پندرہ عرب روپے کے نئے ٹیکسز کا بوجھ لاد دیا مہانہ دو لاکھ آمدنی پر انکم ٹیکس کی شرعہ میں دو اشاریہ پانچ فیصد اضافہ گزشتہ منی بجٹ کے پانچ سو عرب روپے کے ٹیکس بھی نئے مالی سال میں نافذ پراپرٹی ٹیکس ایک سے دو فیصد کر دیا گیا ایمیسٹی سکیم کہ ایک لاکھ دولر تک اگر آپ لے آئیں گے تو کوئی سوال جواب نہیں ہوگا آج آئی ایم ایف نے اس کو بھی مستند کر دیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ڈار صاحب کو اسے بھی سمیٹنا پڑے اور واپس لینا پڑے اسی طرح جو نے گروچ کا ٹارگٹ دیا ہے بجٹ میں میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں دورہ دیتا ہوں ڈار صاحب یہ پورا نہیں ہوگا عوام دشمن بجٹ شاہ محمد قریشی کا حساب دار سے فوری مصافی ہونے کا مطالبہ کہا ڈار کے بجٹ کو ماہر موشیات اور آئی ایم ایف نے مسترد کر دیا حساب دار پر آئی ایم ایف کو اعتماد نہیں ہے شیخ رشید نے کہا کہ مہگائی بے روزگاری لوٹ شرڈنگ اور اجناس کی قلت غریب کا مقدر ہے لگ بھاری پروٹوکول دیکھ کر گالیاں دیتے ہیں آگے پیچھے پولس رکھنا چھوڑ دیں جان کا خوف ہے تو عوضہ چھوڑ کر بطور رکھنے اسیمبلی کام کریں جنہیں سیکیریٹی کی ضرورت ہے وہ پرائیوٹ سیکیریٹی رکھیں وزیر دفاع خواج آصف کا دوغلاپن کہا معاشی صورتحال کے سبب ہمیں سہولتیں زیب نہیں دیتی ہیں چیئرمن سینٹ کی مراد سے متعلق پاس بل کی ہمارا ایوان حمایت نہ کرے عبدالاکبر چترالی بجٹ میں سوچ شامل کرنے کے خلاف ٹٹ گئے جماعت اسلامی کا فیننس بل جانچنے کے لیے اسلامی نظراتی کانسل بھیجنے کا مطالبہ کہا بجٹ سودی نظام پر مبنی ہے وفاقی شرائع عدالت کے فیصلے کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے جی ایو آئی نے بل اسلامی نظراتی کانسل بھیجنے کی مخالفت کر دی بجٹ منظوری میں حکومت اور اپوزیشن کی ادم دلچسپی قورم مکمل نہ ہونے پر بھی فائننس بل منظور اجلاس میں وزیراعظم شریک ہوئے نا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض بلاول بھٹو اور عاصف علی زرداری بھی خیر حاضر رہے حکومتی بینچز پر ستر اپوزیشن بینچز پر دو ارکان موجود پوجی عدالتوں کے خلاف درخواستے سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی لارجر بینچ درخواستوں پرات سمات کرے گا وزیراعظم نے سابق وزیراعظم فاروغ نصیم کی قدمات حاصل کر لی فاروغ نصیم لارجر بینچ کے سابقے وزیراعظم کی جانب سے بطور وقیل پیش ہوں گے کمیشن کا عام انتخابات کی تیاریوں پر اہم اجلاس آج طلب چاروں صوبائی الیکشن کمیشنرز ویڈیو لنک سے اجلاس میں شریک ہوں گے انتخابات کے لیے آروز کی تائراناتی کی حتمی منظوری دی جائے گی صوبائی الیکشن کمیشنرز انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ دیں گے ہر ہفتے انتخابات کی تیاریوں پر پیشرفت کا جائزہ لیا جائے گا آیار و مکار دشمن کے لیے محلق پیغام پاک پزائیہ میں ترکیہ ساختہ بغیر پائلٹ لڑا کا جون تیاروں کی شمولیہ ٹی بی ٹو محسطی بلندی پر تعدیل کام کرنے والا بغیر پائلٹ لڑا کا تیارہ کوفیہ معلومات اکٹھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایک سو پچاس کلو گرام تک ہر قسم کا میزائل یا راکٹ اٹھانے کی صلاحیت ہے تیارہ آزربائیجان آرمینیا میں نگورنو کارباغ جنگ میں فتح کا باعث رہا پاکستان اور جاپان کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت کا تیرمہ دور منگل کو ٹوکیو میں ہوگا پاکستانی فریق کی قیادت سیکریٹری خارجہ ڈاکٹر اسد مچید کریں گے جاپان کے سینئر نائب وزیر براہ خارجہ امور شہگیگیو یا ڈاما جانی فریق کی قیادت کریں گے دونوں ممالک مائنس اور سائنس اور ٹیکنالوجی ثقافتی اور عوام سے عوام تعلقات سمیت دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیں گے دونوں ممالک کے دورہ درمیان باروہ اور چوبیس فروری کو اسلام آباد میں منقض ہوا تھا ایک لیے انسانی سمگلرز کو آٹھ کروڑ روپے ادا کر کے موت خرید لی کشتی حادثے کا شکار انتیس افراد کا تعلق منڈی بہاودین کے علاقوں سے تھا یونانی سمندر میں حادثے میں چودہ افراد کے موت کی تصدیق ہو چکی پندرہ نوجوان تاہا اللہ پتا ہے ایک زندہ بچ گیا ایجنٹس نے پچیس سے تیس لاکھ روپے فیقس وصول کیے ایف آئیے نے اب تک دس انسانی سمگلرز کو گریفتار کیا تعلق منڈی بہاودین پھالیا اور گجرات سے ہے یونان کشتی حاستہ گجرات کے مزید 25 نوجوانوں کے لاپتہ ہونے کا انکشاف دو سگے بھائی بھی شامل ایف آئیے نے مجموعی طور پر 187 افراد کے ڈی ای نمونے حاصل کر لیے گجرات نے پچھانوے سے زائد افراد کے سیمپل لیے گئے اس میں آپ دو سٹائچن پھٹنی کی بڑے پیمانے پر تحقیقات شان بین امریکی کوسٹ گارڈ کو سونپ دی گئی واشنٹن میں ٹائچن کی مالک اوشن گیٹ کامپنی کے مرخضی دفاتر کو غیر معینہ مدت کے لیے بن کر دیا گیا گہرے سمندر میں تلاش کے ماہر نے بتایا کہ ٹائچن کے سی ای او نے آپ دوست کے حفاظتی اقدامات سے متعلق انتباہ کو مسترد کر دیا تھا مزید رانمہ پارٹی چھوڑ گئے بھیرہ سے امیدوار اینے بیاسی ون پیر فاروق بھاولک شاہ نے پی ٹائی کو خیر بات کہہ دیا کہنا تھا پاک فوج ہمارا فخر ہے پی ٹائی لاہور کے ڈپری جنرل سیکرٹری ملک مبشر لالدین نے بھی پارٹی کو خیر بات کہہ دیا کہاں ذاتی وجوہات کی بنیاد پر سیاست چھوڑ رہا میئر کراچی کی الیکشن میں پی ٹائی کے چھے اور اکان کی غیر حاضری سے ان کے صدر احلیم آزل شیخ نے غیر تسلیب بخش جواب دینے پر مزید چھے نمائندوں کو پارٹی سے نکال دیا گیانہ رکنی انکوائری کمیٹی کے سفارش پر مزید چھے چیرمنٹ کی پارٹی رکنیت برخواست کرنے کے لیے نوٹس چاری جناہ ہاؤس کا دورہ نو مئی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کہا جناہ ہاؤس بابا قوم اور پاک فوج کا گھر تھا حملہ کرنے والے ملک دشمن ہیں کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے یہ منظر ناقابل قبول ہے افواج پاکستان اور یہ ملک ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے شر پسندوں کو کڑی سزا دی جائے براڈشیٹ کے صفاقی حکومت کا بڑا اقدام ساوک چیرمن نیب نوید احسن اور دیگر دو اپراد کو پاکستان لانے کا فیصلہ حکومت انٹرپول کے ذریعے واپس لائے گی واپسی کے لیے انٹرپول کو خط لکھ دیا نیب کی سابق خاتون اہددار کی کیس میں مطلوب ہیں ملزمان پر اٹھائیس میلین ڈالر کی غیر قانونی ادائیوں کے الزامات ہیں پیدے خوربان سے پہلے سوپر سنڈے عمام کا چھٹی کے دن مویشی منڈیوں کی جانب رخ منپسند جانور کی تلاش بیوپاری قیمت کم کرنے سے انکاری گاہک جانوروں کے نرخ سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگے کراچی کی نوڈرن بائی پاس مویشی منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور منفرد جانور موجود ہے منڈی میں گینی نسل کے بیل اور گائے راجہ رانی کی جوڑی بھی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے کراچی میں قربانی کے جانوروں کو چھیننے کی بڑی واردہ ڈیڑھ کروڑوں پیسے زائد مالیت کے بھاری بھرکم بیل اسلے کے زور پر چھین لیے گئے وادی حسین خبرستان کے قریب ملزمان بارہ جانور چوکیدار کو یرغمال بنا کر لوٹ کر فرار متاثرہ شخص نے مقدمہ نہیں کروایا فیڈرل بیڑیا بلوگ بیس میں قربانی کا جانور کار سبار لے اوڑے سی سی ٹی وی بول نیوز پر سرگودہ میں قربانی کے لیے پالے گئے تین بکروں چنٹو منٹو اور شیرو کی سالگرہ بکروں کی عمر ایک سال مکمل ہونے پر شاندار تقریب کا ایک تمام سالگرہ کے موقع پر بکروں نے کیک بھی کھاٹا اور کیک کھایا بھی بکروں کی سالگرہ میں بچے بڑے سب کچھ دکھائی تھی ہے شکرگر میں افسوس ناک واقعہ آسمانی بجلی گرنے سے بارہ افراج جا بہا حق ہو گئے بلوچستان میں سیلاب کی تباہی خلا سیف اللہ میں کم سن بچہ سیلابی پانی میں ڈوب گیا لاش کی تلاش جاری کے واقعے کی تفتیش جاری پولیس نے آئیشہ کے شوہر آدل کو حراست میں لے لیا آئیس ایس پی ساؤت کا کہنا ہے آدل گزشتہ کئی روز سے گھر سے غائب تھا آئیشہ کے والد کا بھی پولیس سے رابطہ کل صبح پھل حال درج نہیں کیا گیا پولیس نے لڑکی کی ساز کو لاش دینے سے منع کر دیا بجلی کی بترین لوڈ شڈنگ دورانی آٹھ سے دس گھنٹے ہو گیا شارٹ فال چھے ہزار پانس سو اٹھانوے میگا وارٹ تک جا پہنچا عوام گرمی سے بل بلا اٹھے حکومت کے خلاف شدید غم غصہ کوئٹا کمبرانی روڈ پر علاقہ مکینوں کا شدید گرمی میں مظاہرہ تائر جلا کر سڑک بلوک کر دی چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ کا الیکشن نفاقی حکومت نے خود مختار نگران تائینات کر دیا سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی فرائز کے انجام دہی کے لیے تائینات تائیناتی پی سی بی آئین کے تحت عمل میں لائی گئی جسٹس رٹائر تصدق جلانی سبتائی زون کو پی سی بی الیکشن کی نگرانی کریں گے میپا بھارت ٹاکرا پندرہ اکتوبر کو احمد آباد میں ہوگا بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پی سی بی کو احمد آباد میں کھیلنے پر کوئی اعتراض نہیں پاکستان نے افغانستان اور آسٹریلیا کے خلاف میچز کے میدان تبدیل کرنے کا کہا تھا آئی سی سی نے درخواست مسترد کرتی تھی ٹریکٹ ورلڈ کپ شیڈیول میں تاخیر پر شائقین پریشان بھارت سفر کرنے کے لیے ٹریول پلان کرنے میں دشواری ہوتیل اور ٹکٹ کی بوکنگ میں مشکلات کا خدشہ ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق وقت کم ہونے کی وجہ سے ویزا کے حصول میں دشواری ہوگی ورلڈ کپ شیڈیول کا اعلان ستائیس جون کو کیا جائے گا اسپیشل اولیمپک ورلڈ گیمز میں پاکستانی کھیلاریوں کی فتوحات جاری سائیکلنگ ایونڈ میں پاکستانی سائیکلس سفیر آباد نے گولڈ میڈل جیت لیا دس کلومیٹرز کا فاصلہ تائیس منٹ دو سیکنڈ میں تیہ کیا پانس سو میٹر ٹائم ٹرائل ریس میں پاکستان کی مدھیہ تاہر نے سیلور میڈل جیتا امینہ ارشد نے ایک منٹ سولہ اشارہ بیاسی سیکنڈ کے ساتھ برانز میڈل اپنے نام کیا ایونڈ میں پاکستان اب تک دس گولڈ میڈلز جیت چکا ہے معروف صحافی اور انکر پرسن بول نیوز جیسمن منظور کی والدہ انتقال کر گئی نماز جنازہ منگل کو ادا کی جائے گی لوائخین کے مطابق نماز جنازہ کی جگہ اور وقت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا امریکہ میں بریڈ فورڈ یورک شائر عدوی فورم کے زیر احتمام بار میں عالمی مشاعرے کا انقاد اردو سے محبت کرنے والے دنیا بھر کے ممتاز شورا نے شرکت کی شورا نے اپنا خوبصورت کلام پیش کر کے شرکا سے خوب داد وصول کی شرکا کا کہنا تھا اس طرح کی تقریبات سے جہاں دیار خیر میں اردو زبان کو فروغ ملتا ہے وہیں لوگوں کو تفریح بھی میسر آتی ہے اور نئی نسل کو اپنی زبان سیکھنے کا موقع ملتا ہے سالانہ ڈریگن بوٹ ریس کا انقاد ریس میں شریک ٹیموں نے جیت کے لیے جان لڑا دی ہاظرین نے ریس کو خوب انجوائی کیا تُو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جانتی ہے اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس میری ترخواست ہے وزیراعظم کے جلدی تو جلدی میرے بچے دی تلاش کی تھی جائے غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ اور یونان میں مہاجرین کے جہاست و حافظے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بول کی خبر پر ایف آئی اے کی بڑی کاروائی انسانی سمگلرز کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہیومن ٹرافیکنگ سرکل گجرات نے بڑی یہ کاروائی کی ہے جس میں کشتی حادثے میں ملوث اہم سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے